اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھائیو عزیزو اور میرے پیارے دیش واسیو اس وقت ہندوستان میں ہم جس صورت حال سے گزر رہے ہیں وہ بڑی ہی دردناک ہے مدہ چل رہا ہے این آر سی کے پہلے ایک زمانے تک اس بات کا میڈیا کے ذریعے پرینٹ میڈیا کے ذریعے الیکٹونک میڈیا کے ذریعے پروپگنڈا کیا گیا کہ باہر کے آئے گھسپیٹیوں کو نکالنا بہت ضروری ہے لوگوں نے بڑے بڑے آرٹیکل لکھے مزامین لکھے گھسپیٹیوں کی وجہ سے یہاں کے اصل باشندوں کو کیا پریشانیاں ہو رہی ہیں بڑی بڑی نوکریوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے اور یہاں کے اصل باشندے بچارے پریشان پھر رہے ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے یہ بہت زمانے تک فضا تیار کی گئی پلیٹ فارم بنایا گیا گھسپیٹی گھسپیٹی بعد میں پتا چلا گھسپیٹیوں سے مراد ان کی صرف اور صرف مسلمان ہیں آسام میں نرسی کے نظام چلایا اور بڑے پیمانے پر چلایا چلانے کے بعد نتیجہ کیا نکلا ہے وہی نتیجہ ہوا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا پارلیمنٹ سے ہمارے یہ کہا جا رہا تھا کہ لاکھوں مسلمان بنگلہ دیش سے پاکستان سے آ کر ہندوستان میں گھسپیٹیے آ کر یہاں کے معاش معیشت کاروبار اقتصاد پر قبضہ کر چکے ہیں ہندوستان کو کمزور کر رہے ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں نتیجہ کیا ہوا تو اب دیکھئے کہ تقریباً انیس لاکھ چھ ہزار چھ سو ستاون لوگ ایسے نکلے جن کے پاس وہ بنیادی کاغذات نہیں تھے جس کی بنیاد پر ان کو ہندوستانی کہا جائے یعنی وہ اپنی شہریت ثابت نہیں کر سکے شور کیا تھا شور یہ تھا کہ بڑی تعداد میں مسلمان ہندوستان میں آ گئے ہیں لیکن نتیجہ آیا تو پتا چلا غیر مسلموں کی تعداد اس میں زیادہ نکلی جو بغیر کاغذات کی خانہ پوری کیے ہوئے یعنی ایسے لوگ جو اپنی ہندوستانیت ثابت نہیں کر سکے جن کو گھسپیٹیا کہا گیا باہر سے آئے ہوئے لوگ کہا گیا تب جو ایجنڈا تھا وہ تو فیل ہو گیا وہ تو یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ہندوستان میں مسلمان آ کر یہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن جب نتیجہ نکلا تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر بڑی تعداد میں غیر مسلم یہاں وہاں سے آ کر رہ بس رہے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد تو اس میں بہت تھوڑی سے اب پھنس گئی حکومت اب وہ چاہتی اس سے نکل جائیں تو اب ایک نیا بل شنشودن کر کے پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں جس میں مسلمان کے علاوہ باقی سب دھرم کے لوگ ہندو بہت جینی سیکھ ساب عیسائی سب لوگوں کے لیے یہ کہا گیا کہ ان کو ہندوستانی شہریت دی جائے گی جب سب کو شہریت دینا ہی ہے تو صرف اتنا بکھڑا کیوں کر رہے ہیں آپ یہاں آسام میں اتنے زمانے تک آپ نے یہ سب کچھ چلایا دس سال میں یہ سارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہزاروں ملازمین رکھنے کے بعد اس میں کروڑوں روپے کی لاغت آئی نتیجہ کیا ہوا اس کا فائدہ کیا ہوا یہاں کے رہنے والوں کو ہندوستان کو کوئی فائدہ ہوا کچھ بھی فائدہ نہیں آج مسلمانوں کو باہر کیا گیا ہے آج کوئی لڑائی نہیں لڑ رہا ہے مان لیجیے اگر یوں تو پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اور مسلمان ہی نہیں سکھ عیسائی اور ہندو اور سیکولر ہندو جو اس ملک سے حقیقی محبت کرتے ہیں وہ اس کی بدنیتی کو سمجھتے ہوئے وہ آج اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ان صوبوں میں جو صوبے جس میں خال خال مسلمان ہیں کہیں اکثریت وہ ہے جس کو آپ ہندو مانتے ہیں اس میں سب سے زیادہ آگ لگی ہوئی ہے کیوں لگی ہوئی ہے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر صرف ٹارگیٹ مسلمان آج ہیں کل نہیں کل ٹارگیٹ دوسرا ہوگا کل دوسری قومیں ٹارگیٹ ہوں گی ناظرین درہا غور تو کیجئے لاکھوں روپیہ ہم نے کروڑوں روپیہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ ہم نے یہ دس سال میں ہم نے خرچ کر دیا یہ تو وہ ہے جو سرکار کا خرچ ہوا ہے اس میں عوام کا کتنا خرچ ہوا کتنی رشوتیں دینی پڑی ہوں گی لوگوں کو اپنے کاغذات درست کرانے کے لیے تحصیلوں میں جانا پڑنا ہوگا کتنے اپنے کام کاج رکھنے پڑے ہوں گے کروڑ جتنا سرکار نے خرچ کیا اس سے زیادہ کروڑ روپیہ پبلک کا اس میں خرچ کیا ہوگا اب آپ اسی چیز کو پورے ملک میں کرنا چاہتے ہیں ملک کو کہاں لے جاؤ گے بھائی سب برباد اور طبعہ کرنا چاہتے ہو آپ سارے لوگ اپنے کاروبار بند کر کے اور این ارسی کے لیے اپنے کاغذات درست کرنے کے لیے نکل پڑے ہوں آپ جانتے ہیں ہندوستان ہندوستان شہروں میں کم دیہات میں زیادہ رہتا ہے اور دیہات کی اکثریت کے پاس رہنے کے لیے ڈھنکے گھر نہیں ہیں وہ اپنے کاغذات کہاں پر رکھیں گے ان کے پاس کہاں سے کاغذات آئیں گے کہ سن ستاون یا ستر سے پہلے کے کاغذات وہ جھٹائیں یہاں پر اپنے باپ دادا کے نکالے ان کے پاس تو آج کے کاغذات نہیں اور کاغذات سے ہوگا کیا بھائی اگر کوئی کاغذات دے بھی دے گا آپ کی مرضی ہوگی آپ انکار کر دیں گے کہ یہ نہیں چلے گا آپ کی مرضی ہوگی کہ یہ نہیں چلے گا کہاں سے پیش کرے گا یہ سراسر ظلم ہے زیادتی ہے صرف مسلمان کے خلاف نہیں ہندوستان کے رہنے والوں کے خلاف آپ ذرا یہ دیکھو کہ آپ اگر پورے ملک میں اس کو نافذ کرتے ہیں ایک صوبے میں نافذ کر کے آپ نے کروڑوں روپیہ لگا دیا ہر صوبے میں آپ لگائیں گے تو کتنے کروڑ حکومت کا جائے گا آپ کی اقتصادی پوزیشن ملک کی آزادی کے بعد سے اس وقت سب سے زیادہ نچلی سطح پر ہے ایسے میں آپ مان لیجئے لاکھوں کروڑوں لوگ کو آپ ان کیمپوں میں رکھنے کا انظام کریں کیمپ بنوا رہے ہیں آپ کروڑوں لوگوں کو رکھنے کے لیے اور کروڑوں روپے کا آپ ٹھیکہ دے رہے ہیں ان کے بنانے کے لیے ٹھیک ہے مان لیجئے آپ اگر آپ دس کروڑ لوگ بھی نکال دیں اور ان کو کیمپوں میں رکھیں کتنے کیمپوں کی ضرورت ہوگی اور وہ کتنے کروڑ میں بنیں گے پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ان کو کاروبار سے روک دیں گے تو ایک تو جو کاروبار سے فائدہ ان کو ہوتا جو پیسہ کماتے تھے وہ ملک میں آتا تھا وہ بند ہو جائے گا اور آپ ان میں رکھنے کے بعد اب ان کو کھلائیں گے پھلائیں گے ان کی روزی روٹی کا اور سارا بندوبستہ آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ وہ کمار نہیں رہے تو کھائیں گے کہاں سے اب جمہ داری آپ کی یہ جو نوٹ بندی والا جو قانون نکالا تھا نا آپ نے اور جی ایشٹی کا اس سے زیادہ بھیانک نتائج ہوں گے نرسی کے بھائیو عزیزو ایک بات اور کہنا حکومت اپنی چالا کی چترائی کے ساتھ قانونی طریقے پر اس ظلم اور نائنصافی کو ہمارے اوپر تھوپ رہی ہے ہمیں کوئی بھی غیر قانونی طریقے اختیار کر کے حکومت سے لڑائی کا مزاج نہیں بنانا چاہیے ملک کے سمیدان میں لکھا ہوا جو حقوق لکھے ہوا انہی حقوق کو استعمال کر کے ہم لڑے عملہ کو نقصان پہنچانا آگ زنی کرنا لڑائی جھگڑے کرنا فساد کرنا پولیس سے مدھیڑ کرنا یہ ہمارے حتمیں نہیں اور نہ یہ ہمارے ملک کے لیے فائدے مند ہے آپ ساتھ آپ اپنی لڑائی لڑیے اور لمبی لڑائی کے لیے تیار ہوئیے اور اپنے گھر سے نکل اس کے خلاف آواز اٹھائیے اور اگر آپ نے آواز نہیں اٹھائی تو کل آپ کو پستانا پڑے گا اور اس وقت وقت نکل چکا ہوگا اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان سرکار ہندوستان کو امن و چین و شانتی کا گہوارہ نہیں اس کو فلسطین و اسرائیل بنانا چاہتی ہے آپ خبردار ہو جائیے اس کے اس اقدام کو روکیے ہر ہندوستانی کا فرض ہے کہ وہ ہندوستان کو بچائے اس کی یکجہتی کو بچائے اس کے آپسی میل مروت کو بچائے یہاں کہ واطورن کو شانت رکھنے کے لیے کوشش اور محنت کرے اور آگے آئے ایک وہ لڑائی جو ہم سرکار سے لڑ رہے ہیں اس کی نائنصافی اور غلط پالیسیوں کے نتیجے میں اس میں جو کچھ بھی آپ کا خرچ ہو رہا ہے کل کو اس کا فائدہ آپ ہی کو نہیں پورے ملک کو ملے گا اور اگر آج آپ خاموش رہے تو اس کا خمیازہ آپ ہی کو نہیں اس ملک کو بھی بگتنا ہوگا تو آنکھیں کھولیے زندہ رہیے بیدار ہوئیے اور انصاف کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کی آواز میں آواز ملائیے شانے سے شانہ ملائیے اور ان کو یقین دلائیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ہندوستان کے مفاد میں ہیں اس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور جو لوگ اپنی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں ہندوستان کو بروادی کی طرف لے جا رہے ہیں ہم ان کے ہاتھ پکڑیں گے اور ان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے ہندوستان کو ہمیں آگے لے جانا ہے آگے آئیے بیدار ہوئیے اور ملک مفاد میں گھروں سے نکل لیے اور جو کچھ بھی سازشیں ہو رہی ہیں ان سے خود بھی باخبر رہیے اپنے پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو بھائیوں کو یاروں دوستوں کو مسلموں کو غیر مسلموں کو سب کو باخبر کر کے اور اس میں ایک ساتھ آ کر میل محبت کے ساتھ ان غلط پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھائیے جائے ہند سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ